فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کومنٹ آیا ایک خاتون کا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کا صلح بڑا برا ملتا ہے یہ ان کا کومنٹ تھا نا اور جس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح کی ملتے جلتے کومنٹس کر رہے تھے یہ نہیں کہ نیکی آج کل کے دور میں خطرے سے خالی نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان تو چلو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے لیکن وہ پھر جواب میں جس طرح سے اس کا ریاکشن آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں ایک کلنک پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو ایک شخص آیا تو اس نے وہ حضرت واصف علی واصف احمیتوری کی بکس دیکھی میرے کلنک پہ موجود ہوتی ہیں جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان تک پہنچ جائے تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر سیم میں کئی سال ایک سوال کو لے کے پھرتا رہا اور حضرت واصف علی واصف احمیتوری کی کتاب میں مجھے اس سوال کا جواب ملا تو میں بڑا تھوڑا سنا اٹنٹیف ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیا ایسا سوال تھا جس کا آپ کو جواب ملا تو اس نے جو سوال بولا وہ یہی تھا کہ نیکی اگر اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلح اتنا برا کیوں ملتا یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت واصف علی واصف احمیتوری نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی نہیں کیونکہ نیکی تو خالص اللہ کی رضا کیلئے کی جاتی یہ تو کاروبار ہے کہ جس میں آپ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے یعنی کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بدلے میں تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو گے یعنی کہ اگر مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے اگر مقصد اللہ ہو تو نتیجہ بھی بندہ ہے